اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں پینٹ ٹیکس اور فریل کے ساتھ پلازو پینٹ کی ریزائن میں نے ہر 16 انچ لمبا اور 7 انچ چوڑا ایک کمرہ لیا ہے اور اس پر ہم بنائیں گے پینٹ ٹیکس پینٹ ٹیکس بنانے کے لیے میں نے میجرنگ ٹیپ سے ایک ایک انچ کی طوری پر نشان لگا لیا ہے دونوں سائٹ میں ایک ایک انچ کی طوری پر نشان لگانے کے بعد ہم ایک سکیل کی ہیلپ سے سلائیڈ لائنز ڈرو کر لیں گے سلائیڈ لائنز ڈرو کرنے کے بعد ہم ہم آتے ہیں مشین پہ جو لائنز ہم نے ڈرو کی ہے انہی پر ہم اسٹیچز کر کے پینٹ ٹیکس بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ کو یہاں ایک دم اسموثلی کپٹے کو پکڑنا ہے اور اسٹیچز لگا لینا ہے کپٹے کو کھیچنا نہیں ہے درواز پینٹ ٹیکس اچھے نہیں بنیں گے کھیچے کھیچے سے بنیں گے ہمارے ایک سائٹ کے پینٹ ٹیکس بن کر ریڈی ہیں اب ہم دوسری سائٹ پینٹ ٹیکس بنائیں گے سیم پروسس کے ساتھ ہم دوسری سائٹ بھی پینٹ ٹیکس بنائیں گے ریڈی کر لیتے ہیں پینٹ ٹیکس پیٹر ہمارا بن کر ریڈی ہے اب ہم ایجز کو کٹ کر اسے فنیشنگ دے دیں گے اور اسے بیس سے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے میں نے یہاں دونوں طرف ایجز والی ایک لیس لے لی ہے میں نے یہاں پلازو کے مین پارٹ کو لے لیا کپرے کی سیدھی سائٹ اور بیل کی سیدھی سائٹ کو ہم فیس کرتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے اب ہم اسے اچھے سی سیٹ کرتے ہوئے ایک ٹاپ سٹیچ کر لیں گے پینٹ ٹیکس پیٹرن کو ہم سیم پروسس سے سٹیچ کریں گے یعنی کی لیس کی سیدھی سائٹ اور پیٹرن کی سیدھی سائٹ تو انہوں ایک دوسرے کو پیس کرنی چاہیے اس طریقے سے مین پارٹ اور پینٹ ٹیکس پیٹرن اٹیچ ہو گئے ہیں اب ہم فنیشنگ کے ساتھ ایک ٹاپ سٹیچ کر لیں گے اسے اچھے سی سیٹ کرتے ہوئے ہم ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے فریل بنا کر اب ہم اس میں اٹیچ کریں گے فریل بنانے کے لیے میں نے پٹی لے لیے اس کی چوڑائی 3.5 انچ اور لمبائی 28 انچ ہے فریل بنانے کے لیے ہم کپڑے کو دبل فولڈ کر لیں گے اور ہاپ ہاپ انچ پر گہدر کر لیں گے اور اب ہم اسے اپنے مین پارٹ پر اٹیچ کر لیں گے ہمارا یہ اتنا پیٹرن 4 انچ کا بن کر ریڈی ہوا ہے سپلازوں کو کٹ کرتے وقت آپ کو چار انچ لمبائی کم لینے ہی اس کی اس پر بھی ہم فنیشنگ کے ساتھ ایک ٹاپ اسٹیچ کر دیں گے سو فرینڈز اب ہمارا پیٹرن بن کر ریڈی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا پھر ملیں گے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تکلی اللہ حافظ